اور بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے تو کیا کوئی نصیحت قبول کرنے والا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ و طالبات اس موڈیول میں ہم حروف قلقلہ کے بارہ میں معلومات حاصل کریں گے حروف قلقلہ یہ تجوید کی ایک خاص استعلاح ہے جو کچھ حروف کے لیے بولی جاتی ہے کچھ حروف ہیں جن کو حروف قلقلہ کہا جاتا ہے اور ان حروف کو پڑھنے کا بھی ایک باقی حروف کی نسبت الگ سٹائل ہے ان حروف پر اگر جزم ہو وہ حروف جب ساکن ہو تو آواز ٹکرا کر واپس آتی ہے یوں ماسوس ہوتا ہے جیسے دہری سی آواز ہو تو ان کی ادائی درست قرار پاتی ہے وہ حروف کون سے ہیں اس سلائیڈ میں آپ غور کریں تو آپ کو کچھ حروف نظر آ رہے ہیں قوف قو با جیم دال یہ پانچ حروف ہیں پانچ حروف کا ایک گروپ ہے اور اس گروپ کو حروف قلقلہ کہا جاتا ہے یہ حروف عربی میں جب استعمال ہوتے ہیں لفظ میں جڑے ہوں اور یہ ساکن ہوں یہ یاد رکھنا بہت ضروری ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ جہاں بھی یہ لفظ آ جائیں ہر بار ہم ان پہ قلقلہ ہی کریں گے ضروری نہیں ہے جب ان پر حرکت آتی ہے تو ان میں قلقلہ نہیں ہوتا لیکن جب یہ حروف الفاظ میں استعمال ہوں اور پھر ساکن ہوں ان کے اوپر جزم ہو یہ ساکن ہوں پھر جب ان کو ہم پڑتے ہیں تو یہاں آواز ٹکرا کر واپس آتی ہے وہاں آواز میں پھر قلقلہ پیدا ہوتا ہے اور ان حروف پر قلقلہ کیا جاتا ہے یہ جو پانچ حروف ہیں قوف قو با جیم اور دال ان حروف کو اگر ملا دیں اکٹھا کر دیں تو ایک اور لفظ بن جاتا ہے قطب جد دن جو سلائیڈ میں آپ کو نظر بھی آ رہا ہے قطب جد دن جو بریکٹ میں لفظ لکھا ہوا ہے اصل میں یہ انہی حروف کا گروپ ہے جن پر قلقلہ کیا جاتا ہے تو جب حروف قلقلہ ساکن ہوں تو ان پر ہم قلقلہ کرتے ہیں اور جب یہ حروف ساکن نہ ہوں تو ان پر ہم قلقلہ نہیں کرتے ایک مثال کے ساتھ یوں سے سمجھا جا سکتا ہے ایک لفظ لے لیں جیسے قریب ہوتا ہے نا اس طرح سے یہ لفظ ہے اب قوف حروف قلقلہ میں سے ہے اور ساکن ہے اس سے ماں قبل جو حمزہ ہے اس کے اوپر حرکت ہے اس حرکت والے حرف سے اس ساکن والے حرف کو ملا کے جب پڑیں گے تو قلقلہ کیا جائے گا اب دیکھیں دوہری آواز ہے دوہری آواز کیسے بنتی ہے یا ٹکرا کر آواز کیسے واپس آتی ہے ایک مرتبہ اس کو آپ پچھلے سے ملاتے ہیں پھر اس کی الگ سے آواز نکالتے ہیں تو یہ قلقلہ ہو جاتا ہے میں پھر اس قلقلہ والے لفظ کو دوبارہ پڑھ دیتا ہوں اب دو آوازیں ہوگی نہیں پہلے حرکت کو کاف سے ملایا تو ایک ساؤنڈ بنا پھر اس میں قلقلہ پیدا کیا تو دوسرا ساؤنڈ بن گیا تو یہ ہو گیا قلقلہ اس طرح سے پڑھیں گے تو جہاں بھی ان پانچ روح میں سے کوئی حرف آ گیا اور وہ ساکن ہو اس سے پہلے والے پر حرکت ہوگی اسے ملائیں گے تو ایک مرتبہ ملاتے ہوئے ساؤنڈ پیدا ہوگا دوسری مرتبہ قلقلے کا ساؤنڈ پیدا ہوگا تو یہ دوہری سی ککرائیوی آواز کی طرح محسوس ہوتا ہے تو اس طرح سے حروف قلقلہ کی ادائی ہو جاتی ہے